اسلام علیکم ایبری وان آج بہت زیادہ سی ڈونٹس کی ریسپی میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے اور خاص طور پر بچوں کو ریسپی شروع کرنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ساری ویڈیوز آپ تک آتی رہیں ویڈیو اچھی لیکن لائک اور شیئر بھی کر دیجئے سب سے پہلے بول کے اندر میدہ میں نے 250 گرام یعنی ایک پاؤ 1 ٹی سپون ییسٹ 3 ٹی سپون چینی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ڈرائی ملک یعنی خوشک دودھ اور ڈرائی ملک ڈرائی ملک ڈرائی ملک اور مکس کرنے کے بعد اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایک انڈے کی زردی پورا انڈہ میں شامل نہیں کر رہی صرف زردی ڈال رہی ہوں ایک مگ میں میں نے تھوڑا دودھ لے اس کو ہلکا سا گرم کر لیا اب بس اس دودھ کو ہم آہستہ آہستہ سے میدے کے اندر ڈالیں گے اور اس کو گھونتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے بہت زیادہ نرم ڈو نہیں چاہیے ابھی تھوڑا سا ہمیں اس کو سخت گھوننا ہے اور دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا شامل کرتی جاؤں گی بہت زیادہ ایک دم سے ڈال دیں گے تو ڈو ہمارا خراب بھی ہو سکتا ہے لہٰذا تھوڑا تھوڑا شامل کریں اور آہستہ آہستہ سے اس کو مکس کریں تاکہ جیسا ہمیں ڈو چاہیے ویسا ہی تیار ہو اور دیکھیں ابھی میں نے اس کو تھوڑا سا سخت رکھا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون بٹر اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بٹر ڈالنے سے ڈو ہمارا جو ہے وہ کافی سوفٹ ہو جائے گا بس ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ دونوں چیزیں بہت اچھے سے یک جان ہو جائیں اور زبردس سا ہمارا ایک سوفٹ سا ڈو ہو چکا ہے ریڈی اس کو میں ایک دو منٹ مزید گوند ہوں گی اب اس کو ہم شیلف کے اوپر ذرا گوندیں گے اور یہ میں نے تھوڑا سا میدر سپنکل کر دیا شیلف کے اوپر اور ایک دو منٹ کے لیے اس کو اس طرح سے سٹریچ کر کرکے ہم مکس کریں گے تاکہ زبردس سا ہمارا ڈو نٹس کا ڈو ریڈی ہو جائے اور دیکھیں جی ڈو تقریباً ہو چکا ہے ریڈی اب پھر سے میں اس کے اوپر تھوڑا سا میدر ڈالوں گی دونوں سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ بھی ڈال لیتے ہیں اور ہاتھوں سے تھوڑا سا پریس کر کے اب میں اس کو بیلنے کی مدد سے بیل لوں گی ہمیں ایک روٹی کی outro ڈالوں shall اور میں آپ کو دیکھانا دوں کہ کتنا ہمیں بیلNA ہے وہ بہت زیادہ پٹلہ نہیں بیلنا تھوڑا سے اس کو ہم رکھیں گے موٹا اور میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا موٹا رکھیں گے اور دیکھیں میں نے بہت پتلی روٹی نہیں بنائی تھوڑا سا اس کو موٹا رکھا ہے اب کوئیسا بھی ڈانائٹ کٹر لیں گے اُس کی مدد سے اس کو کٹ لیں گے میرے پاس یہ ذرا تھوڑا پھول کی شیپ کا ہے میں نے آن لائن مگایا تھا آپ کے پاس ڈونٹ کٹر نہ ہو تو آپ کوئی سا بھی بڑا ڈھکن لیں پہلے اس سے اس کو کٹ کریں اور بیچ میں سے ایک چھوٹے ڈھکن سے اس کو کٹ کے تو رکھتے جائیں میں ابھی شیلف بھی رکھتی جا رہی ہوں اس کو ہی کٹھا کریں گے اور پھر سے ہم ڈونٹس کٹ لیں گے اب میں نے ایک بڑا ٹری لے لیا اس پہ میں نے تھوڑا سمیدہ سپرنکل کر دیا اب ڈونٹس کو اٹھا کے اس کے اندر رکھیں گے ٹری کے کسی بھی پلیٹ میں کسی بھی بڑے ٹری میں آپ رکھ سکتے ہیں اور دیکھیں جی اب میں ان کو رکھ رہی ہوں ٹری کے اندر پسے کے کر کے لگا دیتے ہیں اور اب ہم کریں گے ان کو اوپر سے کور کسی بھی کپڑے کی مدد سے اور پندرہ بیس منٹ کے لیے ان کو ریسٹ دیں گے پندرہ بیس منٹ گزرنے کے بعد میں نے کڑاہی میں آئل گرم کر لیا بہت زیادہ گرم نہیں کیا درمیانہ سا گرم ہوا ہے تو میں اس میں ڈونٹس ڈال رہی ہوں اور اب ہم ان کو فرائے کریں گے لو ہیٹ پہ ان کو فرائے کریں گے تاکہ یہ اندر تک پکیں بلکل کچھے نہ رہیں اور بس بیچ بیچ میں ہلاتے جائیں گے ایک سائٹ تقریبا ہو چکی ہے اب سائٹ چینج کرا کے دوسری سائٹ کو بھی پکا لیں گے بہت زبردست ریسپی ہے بہت ہی سافٹ بنتے ہیں بچوں کو بہت ہی پساند آئے تھے میرے بچوں کو انشاءاللہ آپ کی فیملی کو بھی بہت ہی اچھے لگیں گے اور تقریباً ڈونٹس ہو چکے ہیں بس اب ہم ان کو نکال لیں گے آئل میں سے اور جی آئل میں سے یہ میں نے نکال لیا ان کو آپ گرینولیٹیڈ شوگر میں بھی اس طرح سے رول کر سکتے ہیں بہت زبردست لگتے ہیں اور چاکلیٹ ساس میں بھی کر سکتے ہیں چاکلیٹ ملٹڈ چاکلیٹ جو ہوتی ہے کوکنگ وہ بھی لگا سکتے ہیں میں زیادہ بے ملٹڈ چاکلیٹ لگا رہی ہوں کیونکہ بچے جو ہیں چاکلیٹ والے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ان کو پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اوپر میں نے سپرنگل تھوڑے سے ڈال دی ہیں امید ہے ریسپی اچھی لگی ہوگی اجازت دیں اللہ حافظ